اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرینسیشن ڈیفرینسیشن اور ریڈیفرینسیشن کے بارے میں یہ جہتے ہیں پلانٹ ٹیشو کلچر میں ویڈلی ڈیوز ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیفرینسیشن کیا ہوتا ہے ڈیفرینسیشن کیا ہوتا ہے اور ریڈیفرینسیشن کیا ہوتا ہے ڈیفرینسیشن کیا ہے The process in which marriage traumatic cells become mature and specialise in their function ایسا process جس میں میری سٹیمیٹک سل کیا ہے مچور ہو جاتے ہیں اور کیا ہے specialized in their function ہو جاتے ہیں اپنے function میں کیا ہے specialized ہو جاتے ہیں تو ایسے process کو کیا کہتے ہیں ایسے process کو کہتے ہیں differentiation دراصل ہوتا ہے کیا ہے کہ تمام plants کیا ہے ایک ہی سل یعنی زیگوٹ سل سے بنتا ہے زیگوٹ سل دیوائیڈ ہوتا ہے اور بہت سارے سل بنا دیتا ہے اسی طرح یہ دیوائیڈ ہو کر بہت سارے سل بناتا رہے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سلز اپنے division کو stop کر دیں گے مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے اور کیا ہے specialized function attain کر لیں گے ہر سل کیا ہے ایک مخصوص function کے لیے کیا ہے specialized ہو جائے گا فرض کریں یہ سلز کیا ہے water connection کے لیے specialized ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ zالم سل بن جاتا ہے اور یہ سلز کیا ہے food conduction کے لیے کیا ہے فلوم سل بن جاتا ہے اسی طرح یہ سلز کیا ہے supporting سل بن جاتے ہیں تو ایسا process جس میں سل مچور ہوں اور کیا ہے specialized function attain کریں ایسے process کہتے ہیں differentiation اور ان سلز کو جو کیا ہے specialized function attain کر چکے ہوتے ہیں ان سلز کو کہا جاتا ہے differentiated cells different differentiated cells اب re-differentiation کیا ہے the process in which differentiated cells lose their specificity and regain their capacity to divide ایسا process جس میں یہی differentiated cells اپنی جو specialized function attain کر چکے ہیں اپنی جو ان کے specificity ہوتی ہے اس کو lose کر دیتے ہیں اپنے specialized function کیا ہے lose کر دیتے ہیں اور دوبارہ divide ہونے کی capacitor کو attain کر لیتے ہیں ایسے process کہتے ہیں de-differentiation یہ de-differentiation کس وقت ہوتی ہے فرض کریں یہ stem اور stem پر کیا ہے cut یا wound لگ گیا ہے اب اس cut یا wound کو heal کرنے کے لیے جو اس کے اردگرد cell ہوں گے وہ کون سے ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہوں گے differentiated ہوں گے کیونکہ انہوں نے specialized function attain کر لیا ہوگا تو اس cut یا wound کو heal کرنے کے لیے یہ differentiated cells دوبارہ کیا کریں اپنی سپیسیفیسٹی ہوگی اس کو کیا ہے lose کر دیں گے اور دوبارہ divide ہونے کی ability کو gain کر لیں یعنی کہ دوبارہ divide کرنا شروع کر دیں گے تو یہ differentiated cells کیا ہے undifferentiated ہو جائیں گے undifferentiated پہلے differentiated cells اب کیا ہے undifferentiated cells ہوں گے مطلب اپنی سپیسیفیسٹی کو lose کر دیں گے اور دوبارہ divide ہونا شروع کر دیں گے کیا ہوں گے undifferentiated cells بن جائیں گے ان undifferentiated cells کو de differentiated cells بھی کہا جاتا ہے جب یہ wound ہیل ہو جائے گا تو کیا کریں گے یہ undifferentiated cells یہ de differentiated cells دوبارہ دوبارہ کیا ہے differentiated ہو جائیں گے دوبارہ mature ہو کر اپنی divide ہو نا کپیسٹی کو lose کر دیں گے اور divide ہو نا stop کر دیں گے جب یہ wound ہیل ہو جائے گا تو اس process کو کہتے ہیں redifferentiation کیا ہے کیا ہے process in which differentiated cells are reformed دوبارہ بنتے ہیں from de differentiated cells یہ de differentiated cells تھے یا undifferentiated cells تھے تو ایسا process جس میں cells کیا ہے differentiated ہوں جس میں differentiated cells بنیں کہاں سے بنیں undifferentiated cells یا de differentiated cells بنیں تو ایسے process کیا کہتے ہیں redifferentiation کہتے ہیں the process in which differentiated cells are reformed from de differentiated cells ایسا process جس میں differentiated cells بنیں تو ایسے process کیا کہتے ہیں redifferentiation کہتے ہیں تو یہ ترمنالوجیز جو پلانٹ ٹیشو کلچر میں یوز ہوتی ہیں